رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے بول و براز کو بھی نجس قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان کو پلید قرار دیا وہاں یہ بھی فرمایا کہ یہ خود ناپاک ہیں تو یہ پاکی حاصل کرنے کے لیے استعمال بھی نہیں کی جا سکتے اس لیے فرمایا اگر جسم پر اور اگر کپڑے پر یا کسی جگہ پہ ان دونوں کے آثار ہوں جب تک ان کو دھویا نہیں جائے گا اس وقت تک عبادت کرنا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یہ نجس ہیں اور ان کی پاکیزگی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً یہ قائدہ بیان کیا ہے کہ نجاست جب انسان کے کپڑے پہ لگ جائے اور وہ نماز میں اس کو پتہ نہیں ہے ایسی قفیت میں اسے کیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا اگر وہ نماز میں ہے اور اس کے لباس پہ اس کو پتہ چلا ہے کہ کوئی نجاست لگ گئی ہے اور اگر اس کپڑے کو دور کرے تو کشف عورہ ہوگا بے پردگی ہوگی اور اس بے پردگی سے بچتے ہوئے اسے نماز مکمل کرنے کے بعد اس کپڑے کو دور کر کے صحیح لباس پہن کے نماز پڑھنے چاہیے اور اگر نماز کے اندر ہی اس کپڑے کو اتار سکتا ہے مثال کی طور پر سر پر کوئی چیز ہے یا ویسے اس نے کپڑا لیا ہوا ہے نماز میں اتارا جا سکتا ہے تو اس کو نماز میں ہی اتار دیا جائے گا اس شرط کے ساتھ کے بے پردگی نہ ہو مرد ہو یا عورت وہ اپنی نماز کو جاری رکھے گا اور اس کی نماز صحیح ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے آپ نے جب سلام پھیرا تو فرمایا ما بالکم القیتم نعالکم کیا ہوا آپ نے اپنی جوتیاں کے اتار دی قالو رأیناک القیتن علیک فالقینا نعالنا ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی جوتی اتار دی تو ہم نے بھی اتار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل اتانی فاخبرنی ان فیہما قذرا جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے خبر دی کہ جوتی پہ طالیدگی لگی ہے فالقیتوہما میں نے اس دی اتار دی فیزا جاء احدکم الی المسجد جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلیاندر فین علی تو اپنی جوتی کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں فان رعا فیہما قذرا اگر کوئی چیز محسوس اس کو ہوتی ہے فَلْيَمْسَحْحُمَا وَلْيُصَلِّفِهِمَا تو اپنی جوتی کو اچھی طرح صاف کیا کریں پھر ہی نماز پڑھا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طغور طہارت اور پاکیزگی کے بغیر نماز نہیں ہوتی